بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رحم والا ہے ہم چپٹر کا تھرڈ پورشن کر رہے ہیں تری ڈیز ٹو سی یہ رائٹر ہے ہیلن کیلر شیز امریکن آتھر امریکی مصنف ہے پولیٹیکل ایکٹیوٹس سیاسی کارکون اور ایک لیکچرل یہ خاتون جو ہے نابینا بھی تھی اور کانون سے سنائی بھی نہیں دیتا تھا بہری بھی تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے بیچلر آف آرٹس کی ڈگری حاصل کی اور اصل میں یہ انیس مہینے کی تھی جب انہیں ایک نامعلوم بیماری نے آ لیا جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں اور سننے کی حص جاتی لیے آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو نہ دیکھ سکتا ہے نہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے اگر وہ پائش کرتا ہے کہ اسے تین دن دیکھنے کو مل جائیں تو وہ کیا کیا دیکھنا پسند کرے گا تو ہم اپنے سبب کی طرف آتے ہیں This day I should devote to a hasty glimpse of the world past and present ہم پہلے دو دن کے واقعات پڑ چکے آج ہم تیسرے دن وہ کیا دیکھنا چاہیں گی ہم مشکل الفاظ پہلے کر لیتے ہیں devote is a verb give all or most of one's time وقف کر دینا کسی کو اپنا وقف یا اپنی چیزیں دینا tasty کہتے ہیں it is an adjective done with excessive speed or urgency پھرتی سے پھرتی لا جلدبازی سے کام کرنا glimpse کہتے ہیں جھلک تو جیسے ہم آنے والے دنوں کی ایک جھلک دیکھتے ہیں تصور میں بہت تیزی سے ایک جھلک تھوڑی دیر کے لیے تو وہ کہتی ہیں کہ اس دن میں دنیا کے ماضی اور حال کی جلدبازی میں ایک جھلک وقف کر دوں گی تو جیسے وہ تین دن میں سے ایک ایک دن کو قیمتی بنانا چاہتی ہیں i should want to see the pageant of man's progress یعنی انسان نے کتنی ترقی کی ہے the kleidoscope of the ages جیسے pageant کہتے ہیں کسی procession کو parade کو جو لوگوں کے دیکھنے کے لیے جو ہے وہ منقج کی جائے جیسے ہمارے یہاں 23 مارچ میں آرمی کی parade ہوتی ہے کوئی procession ہوتا ہے progress کہتے ہیں forward or onward movement towards the destination ترقی کرنا پیش قدمی کرنا جیسے success انسان کیسی success جاتا ہے kleidoscope جو ہے وہ استارہ کے طور پر استعمال ہوا ہے کثیر جہتی یعنی انسانی ترقی کی جہتیں بہت زیادہ ہیں تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ life is a journey not a destination ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے دنیا ہماری منزل نہیں ہے بلکہ یہ تو سفر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the most of your sins are because of your tongue کہ تمہارے زیادہ تر ہونا تمہاری زبانوں کی وجہ سے ہیں اگر ایک اور حدیث میں ہے کہ تم اپنی زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ لو تو میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں تو پیارے بچو اصل میں ترقی جو ہے success جو ہے جو کامیابی ہے وہ اللہ کی اطاعت میں ہے لیکن وہ ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں اللہ نے دنیا میں بھی ہمیں کامیابی دے گا اور آخرت میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو جو سیدھا رستہ دکھاتی ہے جو زبان کی حفاظت سکھاتی ہے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ اللہ نے ہمیں آنے سے کیا کہا ہے اپنی زنیا میں آنے کا مقصد جانے تو وہ ترجمہ ہے میں انسان کی ترقی کا تماشا دیکھنا چاہوں گی زمانے کے مناظر دکھانے والے کھلونے سے تو انسان نے ترقی صرف ایک جہوت ہے مادی ترقی How can so much be compressed into one day کہ اتنا زیادہ کچھ آخر ایک دن میں کس طرح سے سکیڑا جا سکتا ہے کمپریسٹ کہتے ہیں سکیڑنے کو آپ کو بتا ہے کہ ٹائم کی ایک خاص خصوصیت ہے کہ ٹائم کو کمپریسٹ کیا جا سکتا ہے آپ عمر کے جس حصے میں بھی ہوں اگر آپ ایک نظر اپنے ماضی پہ ڈالیں تو اس کے سارے موٹے موٹے واقعات ایک مووی کی طرح آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گزر جاتے ہیں تو وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک دن ختم ہو جانے والا ہے ہماری زندگی بھی ختم ہو جانے والی ہے تو ایک دن میں کتنا مقید مقید یا سکیڑا جا سکتا ہے یعنی زمانہ جو ہے وقت جو ہے وہ کمپریسٹیبل ہے اسے دبایا جا سکتا ہے through the museums of course یعنی اجائب گھر میں کے ذریعے سے through through preposition ہے جیسے کسی چیز میں سے گزرنا moving in one side and out of the other side of an object channel or location ایک چیز میں سے گزر کے دوسرے میں داخل ہونا museum کہتے ہیں a building in which objects have historical scientific artistic and cultural interest are stored لیکن ہمارا ذہن بھی ایک museum ہے the following morning i should greet the dawn anxious to discover new delights for i am sure that for those who have eyes which really see the dawn of each day must be perfectly new revelation of beauty دیکھیں جس کی آنکھیں نہیں ہیں وہ آنکھوں والوں کو بتا رہے ہیں greet کا معنی ہوتا ہے خوش آمدید کہنا اپنے الفاظ سے اپنے gesture سے اپنے attitude سے welcome کرنا لیکن اللہ تعالی نے ہم مسلمانوں کو ایک دعا سکھائی ہے ہمیں جب بھی کسی سے ملیں ہمیں السلام علیکم کہنا چاہیے جس کا مطبہ ہے سلامتی ہو تم پر اور وہ آگے سے ہمیں والیکم السلام کہتا ہے کہ تم پر بھی وہ سلام کی یہ ایک دعا ہے ہمیں اس کو روایت دینا چاہیے پھر انشیس کا معنی ہوتا ہے فکر مند فیلنگ آر شوئنگ وری نروسنس اور آنیس ایک بندہ جب پریشانی میں ہوتا ہے اس کے چہرے سے بھی یہاں ہوتی ہے ڈسکور is a verb find unexpectedly are during a search وہ چیز آپ دھونڈ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو مل جاتی ہے اسے ڈسکور کہنا کہتے ہیں delight great player خوشی اور مسارت جیسے بچوں کو کہ ایک دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے تو اصل میں ہماری definition خوشی کی کیا ہے کیا ہم کانے پینوں کی چیزوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں دولت کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں یا اللہ کی بات مان کر خوش ہوتے ہیں جیسے ہمیں سچ کا رستہ اختیار کر کے سچ بول کے کسی کی مدد کر کے خوش ہونا چاہیے revelation کہتے ہیں الہام کو the divine or supernatural جو چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے اور beauty خوبصورتی اگر وہ کہتی ہے کہ رائٹر کہتا ہے کہ آپ آنکھیں اگر واقعی دیکھنے والی ہیں تو beauty تو روز الہام ہوتی ہے روز اللہ کی طرف سے آتی ہے آنے والی صبح کو میں سلام پیش کروں گی نئی دریافت کے لیے بیچین نئی نعمتیں جن کے لیے مجھے یقین ہے جن کی آنکھیں واقعی دیکھتی ہیں ہر دن کی صبح بلکل نئی پیدا ہونے والی خوبصورتی کے ساتھ اصل میں یہ دل کی آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں جو دیکھنا چاہیے ان کو کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضاء دیکھ مشرق سے ابرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھئے ہمارے اردگرد جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں پھیلی ہوئی اگر ہم ان کو اور سے دیکھیں تو ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں ہم اللہ کے قریب پہنچ جائیں ہم اپنی زندگی کا مقصد جان جائیں اور ہم اپنے سے نیچے دیکھ کے لوگوں کا کو گنیا میں شکر ادا کریں اور جو اللہ نے ہمیں بلائیاں دی ہیں سب لوگوں میں بانڈیں تو رائٹر کہتی ہے کہ میری موجزانہ اسطلاف مقابی کے میری بنائی کا تیسرا اور آخری دن ہوگا جس میں وہ زمانے کی سیر کرنا چاہتی ہے اور جیسا ہمارا ہر لمحہ جو ہے حال جو ہے وہ ماضی میں تبدیل ہو رہا ہے ہمیں ہر لمحے کی قدر کرنی چاہیے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں